پھول نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ دیکھیں میرے اس گملے میں روٹس اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں جالا سا بن چکا ہے روٹس کا مزید جو پھیلاؤ ہے جڑیں جو ہیں وہ پھیل نہیں پا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس میں فلاورنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی تو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں کچھ بات کروں گی گلدوپیری پر فلاورنگ نہ ہونے پر کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں کچھ ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ گلدوپیری کی فلاورنگ سے ریلیٹڈ ہیں اکثر ہی کومنٹ بکس میں یہ کوسٹن آتا ہے کہ ہماری گلدوپیری پر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہم فرٹیلائزر بھی ڈال رہے ہیں لیکن فلاورنگ نہیں ہو رہی دھوپ میں بھی رکھا ہے لیکن فلاورنگ نہیں ہو رہی یا کسی سبسکرائبر بہن یا بھائی نے یہ کومنٹ بھی کیا تھا کہ ان کی گلدوپیری جو ہے اس میں پیسٹ کا اٹیک ہے اور ان کی گلدوپیری میں ملی بک کا کافی زیادہ اٹیک ہے تو وہ سب جو پرابلمز ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ملی بک سے بچاؤ کے لیے آپ نیمائل کا سپری کریں اور فل دھوپ میں اپنی گلدوپیری کے پلانٹس کو رکھیں تو وہ جو نیاب کلر کی گلدوپیری میں نے لگائی تھی اس کا اپڈیٹ بھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ سارے جو یونیک کلرز ہیں وہ کھلنے لگے ہیں اور روز ہی ایک نیا سرپرائز میرے لیے یہاں پہ ان بوٹلز میں ہوتا ہے ابھی تک تقریباً بیس سے زیادہ کلرز جو ہیں وہ بلوم کر چکے ہیں بیس پچیس کے قریب ابھی کچھ جو ہیں ان میں مزید فلارنگ ہو رہی ہے تو ان کو میں نے تقریباً ایک ماہ پہلے ان کٹنگز کو لگایا تھا ایک ماہ میں آپ کی کٹنگز جو ہیں وہ فلارنگ پہ آ جاتی ہیں اگر آپ کی مٹی میں یا آپ کے پوٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سب سے پہلی سب سے بیسک بات ہے آپ نے اس کو فل سن لائٹ میں رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بارشوں کا پانی ان کے لیے بہت بہترین ہے بارش کا پانی جتنا بھی ان میں پڑتا ہے بس آپ دیئے چیک کرتے رہیں کہ آپ کے پوٹس میں ڈرینیج ہول ہونا چاہیے اور اگر ڈرینیج ہول آپ نے بنائے تھے وہ آپ چیک کرتے رہیں کہ بلوک تو نہیں ہوگے کیونکہ اکثر بارشوں کی وجہ سے مٹی بیٹھ جاتی ہے پوٹس میں جس کے وجہ سے وہ جو ڈرینیج ہول ہیں وہ بند بھی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑے خوبصورت اور یونیک سے سارے کلرز ہیں پہلے جو میرے پاس کلرز تھے ان سے سبھی کلر ڈیفرنٹ بلوم ہو رہے ہیں تو شاید آپ کو کیمرہ جو ہے وہ اتنے ان کے کلرز اور شیڈز ڈیفرنٹ دکھا سکے یہ وائٹ میں یلو کلر کے شیڈز ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ان پہ جو ہے نا وہ پیٹرن بھی بنے ہوئے ہیں بعض میں تو ڈیزائن بھی جو پتیوں کا بڑا ہی خوبصورت ہے تو پنک کے ہی کتنے زیادہ شیڈز ہیں ان میں تو روزی بڑے خوبصورت سے فلارز یہاں پہ کھلتے ہیں فرٹیلائزر بھی میں آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتی رہتی ہوں اب آتے ہیں پانی کی شدید کمی تو ان دنوں میں نہیں ہوتی اگر آپ کے پوٹس ایسی جگہ پہ پڑے ہیں جہاں پہ شدید کمی پانی کی ہو جاتی ہے یعنی وہاں پہ ڈائریکٹ پانی نہیں پڑتا یا کم پانی پڑتا ہے مٹی ہر وقت ہشک اور ڈرائے رہتی ہے یا سخت مٹی ہے تو تب آپ کی جو برانچز ہیں گلدوپیری کی پوٹولاک کی وہ اس کی پتیاں بند بند سی رہتی ہیں پتیاں کھلی ہوئی نہیں مرجھائی ہوئی رہتی ہیں اگر آپ پانی زیادہ دیتے ہیں بہت زیادہ پانی بارش کا پڑ جاتا ہے اور وہ ڈرین نہیں ہوتا ڈرینے جھول بند ہو چکا ہے بلوک ہو چکا تو آپ کی جو پتیاں ہیں ان کا کلر پیلا پیلا سا سٹیمز جو ہیں ٹہنیاں وہ پیلی اور گلی گلی سی مٹی کے قریب سے آپ کو نظر آئیں گی اب جیسا کہ ایک اوریزن اس پوٹ کے ساتھ ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ میرا پوٹ ویسے تو ٹہنیاں بھر چکی ہیں اس کی پوٹ تقریباً بھر چکا ہے ٹہنیوں کے ساتھ لیکن فلارنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی فلار آتا ہے فلار کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا جو پوٹ ہے چھے انچ کا پوٹ ہے تقریباً پانچ چھے انچ کا پوٹ ہے تو اس میں روٹ بول جو ہے وہ اس طرح سے پیکٹ ہو چکا ہے روٹس جو ہیں اس طرح سے جالا بن چکا ہے کہ مزید ان کے گروہ کرنے کا روٹس کے پھیلاؤ کا جو ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا روٹس پھیل نہیں سکتی پورا جالا سا بن چکا ہے تو اگر روٹس زیادہ نہیں پھیلیں گی تو فنگس لگنے لگے گا اگر فنگس نہ بھی لگے تو پلانٹ جو ہے وہ اپنی گروہ تھروک دے گا اور فلارنگ جو ہے اس پہ نہ ہونے کے برابر ہوگی تو اب میں اس کا یہی ٹریٹمنٹ کروں گی کچھ اور بھی میں رپورٹس اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ ان میں فلارنگ نہیں ہو رہی ان کے سٹیمز جو ہیں وہ پیلی بھی نہیں ہے کہ آور واترنگ کہیں تو ان کی بھی میں اسی طرح سے چیک کروں گی کہ روٹ بہت زیادہ تھک تو نہیں بن چکا تو اس کی اب میں نے ایٹی پرسنٹ روٹس جو ہیں وہ کٹ کر دینی ہے تو دوبارہ سے اس کو ریپورٹ کروں گی اس کی مٹی اچھی ہے مٹی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مٹی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی بہترین تھی اسی وجہ سے تو اتنا اچھا اس کا جو روٹس کا جال سا بن چکا تھا تو اس میں اب مزید اس کو فریش کرنے کے لیے میں اس میں کچھ کھا دیں ڈالوں گی کچھ فرٹیلائزر ایڈ کروں گی دیکھیں یہ ایک میرا اور پورٹ تھا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے روٹس جو ہیں وہ اس میں بھی مجھے پتہ ہے کافی زیادہ پھیل چکی ہیں اور روٹس کا پھیلاو مزید ممکن نہیں اور اسی وجہ سے اس میں فلارنگ بلکل رک چکی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کا بھی روٹس کا جو جال ہے بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا روٹس نے جو پورٹ ہیں اس کی دیواروں کو بلکل بند سا کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم میں اس میں آور وارٹرنگ بھی شروع ہو جاتی پانی کا جو پانی نکلنا بھی اس پورٹ میں سے بند ہو جاتا جس کی وجہ سے یہ گلنے بھی لگتی تو اس لیے اگر آپ کا کوئی پورٹ ہے اس میں بہت زیادہ گلدو پیری بھڑ چکی ہے لیکن فلارنگ نہیں ہو رہی تو آپ اس پورٹ کو اس طرح سے کھول کے دیکھیں نکال کے دیکھیں اب اس مٹی میں میں فرٹیلائزر شامل کرنے جا رہی ہوں فرٹیلائزر کونسا ہے میرے پاس آرگینک فرٹیلائزر میں نے یہ کچن ویسٹ کمپوسٹ جو ہے وہ تیار کی تھی اور ڈرائی فارم میں میرے پاس یہ بیگ میں پڑی ہے یہ میں نے لے لی ہے ایک کپ کے قریب ہوگی اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس میں وہ نیمائل ہے کچن ویسٹ کمپوسٹ کی جگہ پہ آپ ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی پرانی خات جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اسی بوٹ میں دوبارہ میں اس کو لگا دوں گی اس مٹی کو اگر آپ ایک دن کے لیے درائے کر دیں اور ان پوٹس میں سے جو ہم نے کٹنگز نکالی ہیں ان کو کہیں شیڈ میں چھاؤں میں رکھ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی فنگس یا کوئی کیڑا وغیرہ ہوگا اس مٹی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن کی اچھی کھولی دوپ میں لیکن ہمارے یہاں آج کل بارشیں روز ہو رہی ہیں اور مجھے کوئی لگتا ہے کہ آج دھوپ کا کوئی چانس نہیں ہے بادل سے ہی ہیں تو میں اسی طرح سے اس کو دوبارہ سے ریپورٹ کر دوں گی کیونکہ مٹی اگر میں پھیلا کے گئی تو بارش ہو جائے گی اور مٹی خراب ہو جائے گی ڈرینج ہول جو ہے اس کے اوپر ٹھیکری رکھوں گی اس کے بعد اس میں یہ مٹی دوبارہ سے بھار کے ان کو اسی طرح سے ریپورٹ کر دوں گی میں سارے گملے آج چیک کروں گی جن میں فلارنگ نہیں ہو رہی ان کو چیک کروں گی تاکہ اگر ان کی روڈز اس طرح سے روڈ بول جو ہے بان چکا ہے تو ان کو اسی طرح سے ایٹی پرسنٹ تک کٹ کر کے تو دوبارہ سے ریپورٹ کر دوں گی یہ چھوک میں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ ان کا گروئنگ سیزن ہے اور ان کی گروت زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تو میں آپ کے ساتھ اس کا اپڈیٹ بھی شیئر کروں گی ابھی میں نے ریپورٹنگ کی ہے ابھی اس میں ایک ویک تک کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالوں گی کیونکہ فرٹیلائزر جو ہے وہ میں سالڈ فارم میں اس میں شامل کر چکی ہوں دوسرا ایک مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا ٹاب تھا اس میں میں نے کچھ گلد اپیری جو ہے اس کی کٹنگز لگائی تھی لیکن اس کا جو ڈرینج ہو لہا ہے وہ بلوک ہو گیا تھا وہ میں آگے آپ کو چیک کرواتی ہوں جس کی وجہ سے اس تھی ٹہنیاں جو ہے اس پہ پتیاں جھڑ گئی ہیں اور ٹہنیاں تقریباً پیلی سی ہو رہی ہیں گل رہی ہیں تو میں نے جب اس کو دیکھا اس میں مٹی بلکل ہشک ہوئی نہیں رہی تھی اس کی مٹی ڈرائے ہوئی نہیں رہی تھی بارش کا پانی جو اس میں پڑتا تھا اس کے علاوہ میں اس میں پانی نہیں ڈال دی تھی پھر بھی اس کی مٹی بلکل ہشک نہیں ہوتی تھی تو اوپر سے اس کو ایک دفعہ کٹ کر کے اور اس کا ڈرینج ہول جو ہے اس کو اچھے سے میں اوپن کروں گی اور جو سوکھی سی اور خراب سی ٹہنیاں ان کو سب کو کٹ کر دوں گی اور اگر یہ زیادہ گل چکی ہوتی تو میں ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر سے کٹنگز لے کے کٹنگ گرو کر دیتی کیونکہ اس ٹائم پہ بھی اگر آپ اس کی کٹنگز کو گرو کریں گے تو یہ تقریباً اکتوبر نومبر تک فلارنگ کریں گے کٹنگ سے لگانے کے بعد یہ ایک مہینے کے اندر اندر فلارنگ ان پہ آ جاتی ہے اپنے پوٹس کے ڈرینج ہول جو ہیں ان کو اس طرح سے آپ چیک کرتے رہیں اور اوپن کرتے رہیں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اللہ حافظ